نمسکار ساتھیو آج ہم بات کریں گے بھئے کوویت سے ریلیٹیڈ اور بھائی یہ ویڈیو بنانے کا مقصد میرا صرف اتنا سا ہی ہے کہ گلپ کنٹری میں رہتے ہیں کوئی بھی کنٹری میں رہتے ہیں وہاں جا کے کچھ ہم غلط کر لیتے ہیں علانکہ جب ہم اپنی کنٹری سے دوسری دیس میں جاتے ہیں کمانے کے لیے زوب سے ریلیٹیڈ یا پھر بزنس سے ریلیٹیڈ یا پھر ٹوریسٹ میں کیسے بھی مان لیجئے تو ہمیں اندازہ نہیں ہوتا ہمیں پتہ نہیں ہوتا ہمیں سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہم کچھ ایسا غلط کر بیٹھیں گے کہ ہمیں بربادی کے رائے پر چلنا پڑ سکتا ہے اور کئی بار تو اتنا بینکر گھٹنا کر جاتی ہے کہ ہم لائپ ٹائم کے لیے اسی دیس کے بن کے رہ جاتے ہیں کیدی کے روپ میں گھر والے ادھر انتظار کرتے رہ جائیں گے کہ ہمارا بیٹا وہاں گیا تھا لیکن واپس کبھی نہیں لوٹا جی ہاں ایسی گھٹنا ہو سکتی ہے انڈین آدمی جی ہاں نیپالی پریمی کا کی ہتیا کر دی پورا ماجرہ کیا تھا ڈیٹیل سے ہم بات کریں گے آپ کے لیے بھی سبق لینے کی ضرورت ہے بھائی ویڈیو پورا دیکھیں اچھا لگے تو لائک شیئر کریں چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن اون کر کے رکھیں بھائی فیس بک پیچ والے پیچ کو ضرور فولو کر لیں تاکہ آپ کو گلپ کنٹریز سے ریلیٹیڈ صحیح انفارمیشن ملتی رہے تو چلیے شروعات کر لیتے ہیں انڈین بندہ کوئیت میں جوب کر رہا تھا ٹھیک ہے اس کی پریمی کا گلپرینڈ مان سکتے ہیں نیپالی تھی دونوں ساتھ میں رہتے تھے یا کیسے بھی تھے وہ ان کا نیجی ماملہ تھا اپنے پاس جو نیوز نکل گیا آیا آ رہی ہے کہ ان کی جو نیپالی گلپرینڈ تھی یا اس کی پریمی کا تھی ساتھ میں کیسے بھی تھے یا انہوں نے شادی کر رکھی ہمیں ان باتوں کا نہیں پتا لیکن ان کے بیچ میں جھگڑا ہوتا تھا اور جھگڑے کی جڑی یہ پہنچ گئے کہ ایک دن انڈین بندے نے نیپالی کو جو اس کی پریمی کا تھی اس کو گلا گھوٹ کے اس کو مار دیا جیاں ساتھیو مارا کیسے ریزن کیا تھا کہ اس کو ایسا لگ رہا تھا کہ اپنی گلپرینڈ کے کسی انہیں بھیکتی کے ساتھ عوید سمند ہے جیاں یا یہ دوسرے کسی آدمی سے بات کرتی ہے اسی سک کے آدار پہ ان کی دونوں کی لڑائی ہوئی اپارٹمنٹ میں جاؤں رہتے تھے وہاں پھر اس نے ان کو تکیے سے جی ہاں ساتھیو تکیے سے گلا گھوٹ کے مار دیا جی ہاں اور مارنے کے بعد پتا بھی نہیں لگتا اگر اس کو وہاں کا اپارٹمنٹ کا جو شیکورٹی گارڈ ہے وہ اس کو نہیں دیکھتا وہاں پہ پھر پولیس آئی شیکورٹی گارڈ کو کیسے بھی پتا چلا کیا ہوا پولیس آئی ڈاکٹر آئی اس کو چیک کیا تو وہ مر چکی تھی پولیس یہ مانتی ہے کہ وہ سادان موت مری ہے کیونکہ تکیے سے جب پیلو پیلو میں سمجھ سکتے ہیں اگر دم گھوٹا جاتا فلموں میں آپ نے دیکھا ہوگا تکیے سے ایک دم گھوٹنا تو پوڈی پہ کہیں کوئی خرونچ نہیں آتی صرف سانس بند ہوتا ہے اس وجہ سے سانس رکنے کی وجہ سے انسان مر جاتا ہے تو پولیس نے وہاں کے ڈاکٹر نے تو یہی مانا نورمل کی نیچورل ڈیتھ ہے لیکن وہاں کا جو شیکورٹی گارڈ تھا اس نے بولا کہ یہاں پہ لڑائی کی آواز آ رہی تھی دم پتی میں لڑائی ہو رہی تھی آپس میں بحیث کر رہے تھے بحیث کے دوران وہ انسان انڈین بندہ آویس میں آکے بینہ کچھ سوچے سمجھے تکیے سے یا پھر پیلو سے اس کا ایک طرح سے نمو پہ رکھے اس کو جور لگا کے وہ سانس نہیں آیا تو وہ پھر مر گئی ٹھیک ہے تو پھر پولیس نے وہاں پہ وہ بندے کو گھومتے ہوئے دیکھا گارڈ نے تو اس نے پولیس نے اس کو پکڑا اس کے ہاتھوں کو دیکھا تو کچھ نہ کچھ نسان ملی جاتا ہے کیونکہ ایک عورت کو مارنے پہ کوئی انگولی پہ اتر کی سگند اس پہ بوڈی پہ آئی کیونکہ عورت کی جو سگند آ رہی تھی وہ اس کے ہاتھوں سے میچ ہو گئی تو آپ کو پتا ہے پھر تو بھائی پھر اسے پوچھتاز کری تو اس نے ہاں کر لی کہ جی میں نے یہ کام کیا ہے کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ میری یہ جو گل فینڈ ہے یہ کسی انہی لڑا عویقتی سے بات کرتی ہے اسی کے چکر میں اس نے اس کو آویس میں آکے گلہ گھوٹ دیا تو وہ مر گئی یہاں پہ سکسیا کیا ملتی ہے سکسیا یہ ملتی ہے کہ گھر بار چھوڑ گے بی بی بچوں پریوار کو چھوڑ گے آپ وہاں جاتے ہو اور یہ نیچورل سی بات ہے کہ کہیں نے کہیں کچھ لنکھ بن جاتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہونا کہ پیار میں اندہ ہو کہ ان کو ماری دور آپ جیل میں بیٹھ جاؤ اور آپ کے گھر والوں کو اور ان کو پتہ لگے رہا ایسا بہت سا ہوتا ہے جو سادی سدہ ہوتے ہیں پھر بھی ان کی پتنی گھر پہ بیٹھ کر رہی ہوتی ہے آپ وہ کانڈ گھر کے جیل میں فضہ ہو کیا عجت رہ جائے گی بھائی سوچنے کی بات نہیں ہے تو سوچیں سمجھیں اور دوسروں کو بھی سمجھیں آپ کو بھی سوچنے کی ضرورت ہے اس استطیق میں نہ گزریں گزروں گے تو بربادی کے علاوہ کچھ نہیں ملنے والا بس یہ چھوٹی سی جانکری آپ کو دینے کا مسئلہ یہ ہی تھا کہ انڈیا سے باہر جو لوگ رہتے ہیں یہ ایک نیچورل پرورتی ہے انسان ہو جاتا ہے کوئی بڑی بات لیں لیکن اس کو مینٹین کر کے رکھنا آپ کی زیمہ داری ہے ورنہ اس بندے کا جو حسر ہوا وہ اس سبھی انسانوں کا ہو سکتا ہے جو اس لائن سے گزر چکے ہیں میں نے ایک دوبائی کا ویڈیو بھی ڈالا آپ نے دیکھا ہوگا لپٹ میں فلیفنس لڑکی ساتھ چھڑ چھڑ کی پولیس نے پکڑا اب اس کو جیل ڈالا پھر اس کو ڈیپورٹ کر دیا جائے گا اور ان معاملوں میں 302 مردر ہوا ہے سدھا سایا گلا گھوٹ کے شیونی جیت ہتیا کیے تو وہ عمر قید رہے گا کوئیت کی جیل میں سڑتا رہے گا یہ اسطحیتی ہے اور آنکھوں دیکھیں آپ کو ان جیزوں کو سمجھیں تاکہ آپ انجھے اگر آپ کے ساتھ بھی ایسی باتیں ہو تو ان سے تھنڈے دیماغ سے سوچ بچار کر کے سلجھا لیں تو فائدے میں رہو گے رستے میں چل رہے ہیں آپ کو پتھر مل گیا کانٹا مل گیا اس سے سائیڈ ہو کے نگل جاؤ گے تو آپ پہنچ جاؤ گے آپ کو لگتا ہے کہ نہیں میں تو پتھر نہیں میں نہیں اٹھوں گا پتھر ہٹنا چیئے پھر کیا ہونے والا آپ کو پتا ہے وہ کانٹا پتھر آپ کے لگے گا پھر آپ گیر ہوگے مطلب پروبلم سمجھ سکتے ہیں میری بات کو ویڈیو اچھا لگے تو لائک کریں شیئر کریں چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن اون کر لیں ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں جلدی جائے ہند